اس پروگرام کی اخراجات جو اسمیر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں آج کے پروگرام روز برہ زندگی کا لطف اٹھانے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ میں نے حلم مزاجی کے متعلق کل بات کی تھی اور حلم مزاجی کی تقریباً دس خصوصیات ہیں جنہیں میں ختم نہیں کر پائی اور میں نے صرف تین پر بات کی تھی اور ساتھ ابھی باقی ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ختم ہوں گی یا نہیں میں پوری کوشش کروں گی جن تین کے متعلق میں نے کل بات کی کہ ایک حلیم شخص مدد مانگے گا جب ضرورت ہوگی ایک حلیم شخص جلد ماف کر دے گا آسانی سے ناراض نہیں ہوگا اور بحالی کے لیے خوشی سے خدا کا انتظار کرے گا وہ امن قائم کرنے والا اور امن پسند اور امن کی زندگی گزارنے والا ہے اب غور کریں غرور ایک بڑا مسئلہ ہے غرور وہ گناہ ہے جو شیطان نے کیا جب اسے بادشاہی سے نکالا گیا اس نے کہا میں اپنا تخت خدا کے تخت سے اونچا لگاؤں گا جہاں بھی غرور ہوگا وہاں ہمیشہ تباہی ہوگی حلیمی کے بنا امن قائم نہیں ہو سکتا کیونکہ غرور ہمیشہ جھگڑا برپا کرتا ہے سو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر واقعی خدا کی تابداری کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حلیم بننا ہوگا کیونکہ غور کریں تو غرور ہمیشہ خود کو بہتر جانتا ہے اور کسی اور کے آگے جھکنا یا اس پر انحصار کرنا نہیں چاہتا سو نمبر چار جس سے آج ہمیں آگے بڑھنا ہے یہ ہے کہ حلیم شخص ہمیشہ ہی خود پر غور کرتا ہے اور اپنی کمزوریوں کو مانتا ہے وہ خود کو دوسروں سے بڑھ کر نہیں سمجھتا جتنا سمجھنا چاہیے وہ بغیر کسی بحث اور تقرار کے اصلاح لے سکتا ہے آپ کو پتہ ہے جب یسو پر ہر طرح کا الزام لگا تو بحث و تقرار میں نہ الجھا اور اس نے زیادہ تر باتوں کا جواب نہ دیا جانتے ہیں کیوں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور اسے پتہ تھا کہ اگر خود کو صحیح ثابت کرنے کی ضرورت بھی پڑی تو خدا خود کر دے گا بائبل کہتی ہے خدا ہمارا بھال کرنے والا ہے اور وہ آپ کو بے گناہ ٹھہرائے گا آپ کو اپنے طور پر کوشش کرنے کی ضرورت نہیں لوگ جو سمجھنا چاہتے ہیں انہیں سمجھنے دیں آپ کو انہیں قائل کرنے کی کوشش نہیں کرنی کہ آپ اچھے ہیں آپ بس اچھائی کریں اور جلد یا بدیر وہ سے جان لیں گے متی سولہ تیرہ سے تیئیس جب یسو کیسریہ فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا باز تو یہاں نہ ببتسمہ دینے والا کہتے ہیں باز ایلیا باز ایرمیہ یا نبیوں میں سے کوئی اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو شماؤن پترس نے جواب میں کہا آپ کو پتہ ہیں پترس جلدباس تھا اور بولنے میں ہمیشہ جلدی کرتا تھا اس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے اور یسو نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شماؤن بریونہ کیونکہ یہ بات گوشت اور خونے نہیں کی ہے بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تُو پترس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناوں گا اور عالمِ ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا اور جو کچھ تُو زمین پر باندے گا وہ آسمان پر بندے گا اور جو کچھ تُو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھولے گا اس نے کہا پترس تیرے پاس بڑا روحانی اختیار ہوگا خدا کے منصوبے پترس کے لیے بڑے تھے لیکن آپ کو پتا ہے آپ اگلے چند منٹوں میں دیکھیں گے کہ پترس کی زندگی میں ایک بڑا کام ہونا باقی تھا اس سے پہلے کہ خدا انہیں پورا کرتا دیکھیں خدا کے منصوبے میرے لیے بڑے تھے لیکن مجھ میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو خدا کی راہ میں ہائل ہو رہی تھیں جن کا نکلنا بہت ضروری تھا اس سے پہلے کہ خدا وہ کر سکے جو وہ کرنا چاہتا تھا اور میں الزام نہیں لگا رہی ممکن ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کے زندگی میں کام تیزی سے کیوں نہیں ہو رہے جیسے ہونے چاہیے شاید خدا آپ کو کسی معاملے میں ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے اور آپ اسے ماننے کو تیار نہیں اور نہ اس کے طریقے سے سمجھوتا کرنے کو میں تجھے بادشاہی کی کنجیاں آتا کروں گا میں تجھے اختیار دوں گا میں تجھے زور بخشوں گا یہ آیت ہم سب کے لیے ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ہم روحانی اختیار رکھیں پھر اس نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں اس وقت سے یسو اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلیم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے اگر ہم اس بات پر غور کریں تو یہ مرکزی نکتہ ہے ہم پترس کے متعلق کچھ دیکھتے ہیں اس پر پترس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا اب ایسا کرنے کے لیے وہ غرور سے لبا لب بھرا ہوا ہوگا کہ چند منٹ پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ تُو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے اور اب وہ اپنے آپ سے ہی یسو کی اصلاح کرنے لگ گیا کہ اے خداوند خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا جی آپ کہیں گے یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ یسو کے دکھ کو نہیں چاہتا لیکن وہ تب بھی یسو کے خلاف ہے کیونکہ یسو نے کہا یہ ہوگا اور میرے خیال ہے یہ بات کچھ حد تک ممکن ہے کہ پترس یسو کے ساتھ ہوتے ہوئے دکھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا وہ یہ نہیں چاہتا کہ یسو کسی ایسے مسئلے میں الگ جائے جہاں نہ صرف وہ بلکہ وہ تمام ہی دکھ میں پڑ جائیں یسو نے پھر کر پترس سے کہا اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو آپ کو یہ سننا کیسا لگے گا مجھے اس کی زیادہ پرواہ نہیں میں امید کرتی ہوں کہ خدا کو مجھ سے کبھی ایسا نہ کہنا پڑے وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ پترس شیطان ہے بلکہ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ شیطان کو موقع دینے والا ہے اور اس نے کہا تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے کیونکہ وہ یسو کیلئے ٹھوکر کا باعث تھا کیونکہ وہ یسو کو اس کام سے روک رہا تھا جو خدا اسے کرنے کو کہہ رہا تھا جانتے ہیں کبھی کبھار جب خدا آپ سے کسی بارے میں بات کرتا ہے اور کچھ کروانا چاہتا ہے تو شاید باقی لوگ اسے نہ سمجھیں اور شاید وہ آپ کو اس سے منع کریں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ تب اس لمحے دشمن ان کے ذریعے کام کر رہا ہے اور ان کی بات کو سننا یا ماننا نہیں ہے یسو آگے جا کر متی چھبیس کی اکتیس سے پینتیس میں ان کو بتاتا ہے کہ تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤگے کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلہ کی بھیڑیں پرا گندہ ہو جائیں گی لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا اب پترس پر واپس آئیے آپ کو پتہ ہے مغرور لوگ ہمیشہ ہر بات کا جواب دینے میں جلدی کرتے ہیں وہ بولنے سے پہلے سوچنے کو زیادہ ترجی نہیں دیتے اس لیے وہ بہت سی اہمکانہ باتیں بول جاتے ہیں پترس نے جواب میں اس سے کہا گو سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں لیکن میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا یسو نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ اسی رات مرکے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا وہ اسے یہ بھی کہہ سکتا تھا تو اتنا مضبوط نہیں جتنا خود کو سمجھتا ہے اور آج رات میں تجھ پر یہ ظاہر کروں گا میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ خدا کے منصوبے پترس کے لیے بڑے تھے لیکن پترس کے اندر کچھ باتیں تھیں جنہیں نکلنے کی ضرورت تھی اور یہ فخر بھرا مزاج ان میں سے ایک تھا پترس نے اس سے کہا اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی میں تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا اور سب شاگردوں نے بھی اسی طرح کہا یسو پترس کو مستقبل میں ہونے والے انکار سے خبردار کر رہا تھا اور اس نے کہا پترس میں تیرے لیے دعا کروں گا اب سنیں لکہ 22 کی 31 سے 34 شماؤن شماؤن دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا ہے تاکہ گہوں کی طرح پھٹکے لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے شماؤن تاکہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا بہت سے لوگ یسو کی اس بات پر کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا کہیں گے اوہ شکریہ یسو مجھے اس کی ضرورت ہے لیکن پترس نے کہا خداون میں تیرے ساتھ قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں دوسرے الفاظ میں مجھے تیری دعا کی ضرورت نہیں میں گرنے والا نہیں ہوں میں ناکام نہیں ہونے والا یسو نے اس سے کہا اے پترس میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج مرک بھانگ نہ دے گا جب تک تو تین بار میرا انکار نہ کرے واو اب سنیں اس کے آگے میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ پترس کا انجام کیا ہوا اس نے تین بار یسو کا انکار کیا لیکن وقت کو باقی باتوں کیلئے بچاتے ہوئے میں پوری کہانی بیان نہیں کروں گی لیکن پترس نے بلاخر وہی کیا جو کچھ یسو نے کہا تھا کہ وہ کرے گا اور لکھا ہے خداون نے پھر کر پترس کی طرف دیکھا کس انداز میں دیکھا ہوگا اور پترس کو خداون کی وہ بات یاد آئی جو اس سے کہی تھی کہ آج مرک کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا اور وہ باہر جا کر زار زار رویا یہ لمحہ پترس کی توبہ کا تھا اور یہی کام اسے کرنے کی ضرورت تھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پترس کو خود سے ملنے کی ضرورت تھی اور مجھے یاد ہے کہ سالوں پہلے میں سوچتی تھی کہ سارا قصور باقی تمام لوگوں کا ہے اور خاص کر مجھے لگتا تھا کہ سارا قصور ڈیو کا ہے اگر میں ناخش ہوتی اور خود پر افسوس ہوتا تو یہ ڈیو کی غلطی لگتی کیونکہ ڈیو کچھ ایسا نہیں کر رہے تھے جو میں چاہتی تھی کہ وہ کرنے اور میرے بہت سے مسائل تھے لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ سارے مسائل میرے اپنے ہیں وہ میرے باپ کی طرف سے کی گئی زیادتی کے کارٹھ کبار کی باقیات تھے جن کا سامنا میں نے زندگی میں نہیں کیا تھا اور خدا کے منصوبے میرے لیے بڑے تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہ منصوبے پورے کرتا اسے میری زندگی میں ایک بڑا کام کرنا تھا غور سے سنیں ضرور ہے کہ ہم خدا کو پاک رکے وسیلے اپنے زندگی میں وہ کام کرنے نہیں جو وہ کرنا چاہتا ہے اگر ہم واقعی خدا کی مرسی کے ماتحت ہو کر چلنا چاہتے ہیں اور ہماری زندگی کے لیے اس کے بھلے منصوبوں کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں جیف کی تبدیلی کے لیے دعا کر رہی تھی مطلب میں گڑ گڑا کر دعا کر رہی تھی او خدا میں جیف کی تبدیلی کے لیے دعا کرتی ہوں اور میں نے پاک رکو کہتے سنا کہ مسئلہ جیف میں نہیں ہے تو پھر میں نہیں سوچا کس میں ہیں اس تعلق میں صرف میں اور جیف ہی تو ہیں اور مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ یہ ہوا کیسے لیکن خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ میرے ساتھ رہنا کیسا تھا مجھے برداشت کرنا کتنا مشکل تھا میں کتنی حساس تھی کس قدر جلد غصے میں آ جاتی اور کیسے میرا موہ پھول جاتا اور کئی دن تک غصے میں رہا کرتی جانتے ہی خود سے ملنے کے بعد میں پورے تین دن تک روتی رہی پترس کی مانن میری زندگی میں بھی وہ وقت بدلاؤ کا تھا لیکن مجھے ابھی بھی ایک طویل سفر تیہ کرنا تھا جو بات اس دن ہوئی وہ یہ تھی کہ کم اس کم جو خدا مجھے کہہ رہا تھا میں نے اس کا یقین کیا اور مجھے احساس ہوا کہ مجھ میں مسئلہ ہے اور مجھے ضرورت تھی کہ خدا کو خود پر کام کرنے دوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک دو مہینے میں مجھے سب سمجھ آ گیا لیکن افسوس ہے کہ ایسا ہونے میں سالوں لگے اور اس کے بعد ہی خدا نے مجھے خدمت سوپی اور میری ذمہ داری بڑھ گئی اور پھر بڑھتی گئی بڑھتی گئی لیکن ایسا رات و رات نہیں ہو گیا مجھے آج منسٹری میں چالیس برس ہو چکے ہیں میں آپ کو چالیس برس پہلے کی باتیں بتا رہی ہوں اگر آپ خدا کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں گے تو اس میں تھوڑا وقت لگے گا لیکن خدا کے منصوبے آپ کے لئے بہت بھلے ہیں جو وہ چاہتا ہے اسے کرنے دیں اور ہر طرح کے فقر کو اپنی زندگی سے نکالنے دیں تاکہ خدا آپ کو حلیم بنا سکے تاکہ آپ فروتن اور نرم دل اور سادہ بنیں اور خدا جو بھی آپ سے کہے آپ فوراں کریں جانتے ہیں کچھ رہنما ہیں جو خود سے بھٹکے ہوئے ہیں مجھے یہ دلچسپ لگا جانتے ہیں کیوں وہ رہنما جو بھٹک گئے ہیں کیونکہ کبھی کبھار جب لوگ رہنمای کرنے لگتے ہیں تو ان کے پاس طاقت اور اوروں کے اوپر اختیار آ جاتا ہے اور وہ خودی سے بھر جاتے ہیں اور لوگوں سے بدسلوکی کرنے لگتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ سب کچھ خود سے کر سکتے ہیں اور انہیں خدا کی بات سننے کی ضرورت نہیں رہی اور یہی سے لوگ مشکل میں پڑ جاتے ہیں اور بائبل ہمیں ایسے لوگوں کے متعلق بتاتی ہے کہ ساؤل گر گیا ساؤل بادشا گر گیا وجہ تھی فخر یہ ساؤل کی بڑی دلچسپ کہانی ہے سیمیل نے کہا گو تو اپنی ہی نظر میں حکیر تھا تو بھی کیا تو بنی اسرائیل کے قبیلوں کا سردار نہ بنائے گیا اور خداون نے تجھے مسا کیا تاکہ تو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو اس نے کہا جب تو اپنی ہی نظر میں حکیر تھا خدا نے تجھے مسا کیا تاکہ اسرائیل کا بادشاہ ہو لیکن اگر ہم باقی تمام آیات کا بھی مطالعہ کریں تو ساؤل نے خدا کی نافرمانی بہت بار کی اور وہی کیا جس سے خدا نے منع کیا تھا اور اس کی وجہ تھی آدمیوں کا خوف وہ ہمیشہ لوگوں کو ناراض کرنے سے یا انہیں کھو دینے سے ڈرتا تھا سو اس نے لوگوں کو خوش کیا بجائے خدا کے اور پھر ایسا وقت آیا جو کہ بڑا دردناک تھا خدا نے سیمیل نبی سے کہا کہ میں ساؤل کو بادشاہ بنا کر ملول ہوا ہوں اب جانتے میں نہیں چاہتی کہ خدا کبھی کہے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے جوائس کو یہ ٹیلیویجن منسٹری دی تاکہ وہ اتنے سارے لوگوں کی زندگیوں سے خطاب کرے ہر ایک چیز سے بڑھ کر ہمیں خدا کی خوشنودی چاہیے اور اسے پانے کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں حلیمی بیدا کرنے کی اور جہاں ہم غلط ہوں اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے پھر چاہے وہ خدا کے سامنے ہو یا انسان کے ایک اور بادشاہ کا کردار بائبل میں جس کی شروعات بہت اچھی ہوئی لیکن اس کا انجام کافی بھیانک ہے دانیل چار کی ایک میں لکھا ہے نبوکت نظر بادشاہ کی طرف سے تمام لوگوں امتوں اور اہلِ لغت کے لیے جو تمام روئے زمین پر سکونت کرتے ہیں تمہاری سلامتی افزون ہو میں نے مناسب جانا کہ ان نشانوں اور عجائب کو ظاہر کروں جو خدا تعالی نے مجھ پر آشکارہ کیے ہیں اس کے نشان کیسے عجیب اور اس کے عجائب کیسے محیب ہیں اس کی مملکت عبدی مملکت ہے اور اس کی سلطنت پشت در پشت وہ خدا کو جلال دیتا ہے کہ دیکھو خدا کے عجائبات خدا نے بڑے بڑے کام کیے دیکھو خدا نے ہمارے لئے کیا کیا لکھا ہے میں نبوکت نظر اپنے گھر میں مطمئن اور اپنے قصر میں کامران تھا جب تک آپ خود سے ہونے والے اچھے کاموں کا جلال خدا کو دیتے رہتے ہیں تب تک آپ خوش رہتے اور پھلتے پھولتے ہیں لیکن تیسویں آیت کے بعد مجھے پتا نہیں کہ اس میں کتنا وقت لگے گا لیکن جب تک آپ تیسویں آیت تک اس کو پڑھتے ہیں تو یہاں وہ کہتا ہے کیا یہ بابل آزم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے کہ دارال سلطنت اور میرے جاہو جلال کا نمونہ ہو پہلی آیت میں وہ خدا کو جلال دے رہا ہے دوسری آیت میں وہ خوش ہے اور سرفراز ہے تیسویں آیت میں اب اچانک سارے عظیم کام اس کی وجہ سے ہو گئے اور خدا نے کہا آج کے دن سلطنت تجھ سے جاتی رہی اب یہاں پھر سے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں سارا پڑھ ہوں لیکن نبوکت نظر کا انجام یہ ہوا کہ وہ جنگلوں میں جنگلی جانوروں کی مانند پھرا اور ان ایام کے گزرنے کے بعد میں نبوکت نظر نے آسمان کے طرف آنکھیں اٹھائی اور میری اکل مجھ میں پھر آئی اور اس نے خود کو حلیم بنایا اور توبہ کی اور کہا کہ خدا ہی تنہا قدرت والا ہے اور وہ جو مغرور ہے خدا اسے حلیم کرتا ہے اور جو کچھ خدا چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور تب خدا نے اس کی بادشاہی کو بحال کیا اور تب وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو گیا خدا کا شکر ہو اس کی معافی کے لیے اور خدا کا شکر ہو کہ جب ہم احمقانہ رویہ رکھتے ہیں تو ہم توبہ کر سکتے ہیں اور خدا نہ صرف ہمیں کھویا ہوا بلکہ اس سے بڑھ کر لوٹاتا ہے یہ خدا کی بھلائی ہے جس کے لیے ہمیں خوش ہونا ہے آپ میں سے وہ جنہوں نے غلطیاں کی ہیں جیسے میں نے غلطیاں کی ہیں مجھے امید ہے آج یہ جان کر آپ خوش ہوں گی کہ آپ مکمل اور کامل طور پر بحال ہو سکتے ہیں اور خدا نہ صرف آپ کو معاف کرتا بلکہ آپ کی تمام کھوئی ہوئی چیزوں کو لوٹاتا ہے اور اس سے بڑھ کر عطا کرتا ہے لیکن ہم غرور سے نہیں جی سکتے ہمیں خود کو خدا کے قویحات کے سایہ میں فروتن منانا ہے پانچوں پوائنٹ ایک حلیم شخص ہمیشہ دوسروں کو عزت دیتا ہے وہ دوسروں کی تعریف کرتا ہے جہاں بنتی ہیں وہ یہ نہیں کرتا کہ کسی اور سے سارا کام کروا کے تعریف اپنے نام کر لے یہ کسی رہنما کیلئے ایک بڑی خاص بات ہے کیونکہ جب آپ رہنما ہیں تو بہت سے لوگ بہت سے کاموں میں آپ کی مدد کرتے ہیں اور دیکھیں اوپر نام میرا آتا ہے کہ یہ جوائی سمائر منسٹریز ہے لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جوائی سمائر سب کچھ خود نہیں کرتی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو مل کر اس منسٹری کو چلا رہے ہیں اور اس سے لوگوں کو مدد ملتی ہے اور ہمارے فون آپریٹرز وہ لوگ جو میل کا جواب دیتے ہیں اور وہ لوگ جو گراؤنڈز کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور وہ لوگ جو بیلڈنگ کی خوبصورتی کو قائم رکھتے ہیں لوگ جو بیلڈنگ کو صاف سترا کرتے ہیں وہ سب ہمارے لیے بہت اہم ہیں ہمارے سیکرٹریز، ہمارے کلرکز، ہمارے اکاؤنٹنز نہ صرف میں بلکہ سب مل کر کام کرتے ہیں اور میں برملہ کہتی ہوں کہ وہ تعریف کے حق دار ہیں جب آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں تو صرف میرے لیے نہیں بلکہ میرے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے بھی کریں کیونکہ اگر وہ سب لوگ اپنے کام کو جاری نہ رکھیں گے تو میں بھی نہیں کر پاؤں گی نمبر چھے ایک حلیم انسان خوشی سے لوگوں کی خدمت کرتا ہے واؤ وہ دینے والا ہوتا ہے وہ دیتا ہے اور دیتا ہے اور دیتا ہے وہ یہ دکھاوے یا نیک نامی کی لالت سے نہیں کرتا بلکہ خدا کی خدمت کی غرصے کرتا ہے کیونکہ وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے پتہ ہے یسو نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے خود کو حلیم بنایا ایک خادم کا پٹکا باندھا اور جھک کر ان کے پاؤں دھوئے اور جب وہ پترس کی طرف آیا تو پترس نے کہا نہیں خداون تو میرے پاؤں ابت تک کبھی دھونے نہ پائے گا تو ایسا نہیں کر سکتا اور یسو کا جواب کمال کا تھا آٹھویں آیت یسو نے اس سے کہا کہ اگر میں تجھے نہ دھوں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں اب دیکھیں مجھے یہ بہت پسند ہے کہ اگر ہمیں ایک دوسرے کے کام نہ آئیں تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہمیں ایک دوسرے کے کام آنے کی ضرورت ہے اور کبھی کبار وہ بڑے ادنا سے کام ہوں گے جو بڑے اور اہم لگنے والے نہیں ہیں لیکن خدا ان تمام باتوں پر نگاہ رکھتا ہے جو ہم کرتے ہیں تو اس کے بعد پترس نے کہا اے خداون میرا سر بھی دھو دے اور مجھے مکمل دھو کیونکہ وہ یسو کے ساتھ اس شراکت کو چاہتا تھا پھر یسو نے کہا میں نے یہ سب مثال قائم کرنے کے لیے کیا تاکہ تم اس مثال کی پیروی کرو اور جیسا میں نے کیا تم بھی کرو سو یسو چاہتا ہے کہ ہم بھی پاؤں دھونے کو تیار ہوں اور یہ برطن میں پانی جال کر واقعی کسی کے جوتے اتار کر پاؤں دھونے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک اصول ہے کہ ہمیں ایسے کاموں کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے جو کہ بظاہر ہمیں ادنا معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ چھوٹے کام جو دوسروں کے لیے کیے جائیں خدا کی نظر میں بڑے اہم ہیں کیا آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں آپ دوسروں کے زندگی بہتر کرنے کیلئے کیا کر رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ ایک لڑکی جو ہمارے لیے کام کیا کرتی تھی اب نہیں کرتی لیکن وہ زیادہ خوشحال نہیں تھی وہ کسی نہ کسی بات کیلئے ہر وقت شکایت کرتے پائی جاتی اور سچ کہوں تو سب اس سے کافی تنگ تھے ایک دن میں نے اسے کسی دوسرے کے مطالق یہ کہتے سنا کہ وہ دو سال سے اپنے اپارٹمنٹ میں رہ رہی ہے اور اب تک اس کے پاس ایک میٹریس بھی نہیں ہے وہ زمین پر سوتی ہے آپ جانتے ہیں وہ عورت اسے میٹریس خرید کر دے سکتی تھی یا کم سے کم باقی تمام ملازمین کو اپنے ساتھ شامل کر کے انہیں کہہ سکتی تھی کہ اسے اس حالت میں تنہا نہیں چھوڑتے آؤ اس کو میٹریس خرید کر دیتے ہیں لیکن بہت بار ہم خدا کو لوگوں کے کام آنے کے لیے کہتے ہیں جبکہ ہم وہ کام خود بہ آسانی کر سکتے ہیں بس کرنا نہیں چاہتے اور خدا نے میرے دل میں یہ ڈالا تھا کہ میں لوگوں کے ان کاموں کے لیے دعا نہ کروں جو میں کر سکتی ہوں اور کرنا نہیں چاہتی خدا لوگوں کے ذریعے کام کرتا ہے اور اسے اس رڑکی کی مدد کا خیال کبھی نہیں آیا اور پتہ ہے میرا خیال ہے اس کی ناخوشی اور تندلی کا براہ راست تعلق ہے مجھے لگتا ہے ہم جتنا اوروں کے کام آتے ہیں اتنا ہی خوش رہتے ہیں ایک حلیم شخص ہمیشہ بہت شکر گزار ہوتا ہے یہ نمبر ساتھ ہے بہت شکر گزار وہ لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہے وہ ہمیشہ ہی خدا کا شکریہ دا کرتا ہے وہ ہر چھوٹی سے چھوٹے کام کی جو کوئی اس کے لیے کرتا ہے تعریف کرتا ہے بائبل میں لکھا ہے شکر گزاری اور حمد کرو کیا بات ہے میں سوچتی ہوں کتنی شادیاں جو ٹوٹ چکی ہیں قائم رہتی ہیں اگر لوگ شکریہ کہنا نہ چھوڑتے اگر مہربانی اور تعریف کے الفاظ ترک نہ کرتے پتہ ہے اچھی عادتیں رشتوں کو اچھا رکھنے میں بہت ساتھ دیتی ہیں نمبر آٹھ ایک حلیم شخص کا زمیر بہت حساس ہوتا ہے وہ جلدی توبہ کرتا ہے کیا بات ہے توبہ کرنے میں جلدی خدا کو موقع نہ دے کہ وہ آپ کی اصلاح کرے اور کرتا رہے توبہ کرنے میں جلدی کریں اور اگر آپ کسی اور کے خلاف کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے تھا تو جلدی سے جا کر معافی مانگ لیں مجھے معاف کرو میں نے تمہارا دل دکھایا یقیناً ایسے بہت کم لوگ ہیں جو معاف نہ کریں ہو سکتے چند ہو بھی لیکن زیادہ نہیں ہیں ہمیشہ دوسروں سے معافی مانگنے میں جلدی کریں بھلے ہی آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ان کا دل دکھایا نمبر نو جانتے ہی ہمارا لوگوں سے بڑھتاؤ ساف ظاہر کرتا ہے کہ ہم حلیم ہیں یا مغرور مطی گیارہ کی اٹھائیس سے تیس میں یسو نے کہا اے محنت اٹھانے والو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا تمہیں تازہ دم کروں گا اور تمہاری جان کو تقویت دوں گا میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن دیکھیں وہ کہتا ہے مجھ سے سیکھو میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں یسو ہمیں بھی ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہے حلیم اور دل کے فروتن فروتن کیونکہ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے نہ کہ سخت نہ تھکانے والا جانتے ہی خدا کی خواہش ہے کہ ہم مسیح کی مانند بن جائیں